شریع مطاب بچن نے اشورہ رائے کو انفالو کر کے سلمان خان کو فالو کر لیا ہے ام اٹس آل دی ہسٹری ان سب کے بیچ میں ماجرہ کیا ہے؟ کیا مطاب اشورہ سے کوئی بدلہ لے رہے ہیں؟ ایسا کیا کیا ہے اشورہ رائے نے؟ کیا انسٹاگرام پر فالو کرنا ہے؟ انفالو کرنا آپ کے ایکشل ریلیشنشپس کو درشادہ ہے؟ پوری کہانی بتاتا ہے؟ تو آج ہم بات کریں گے مطاب بچن کی فیملی کے اندر جو چل رہا ہے ان ساری الجنوں کی مل سمسہ کے بارے میں اور کیا ہے ایک ایسے سیکھ جو ہماری پوری سسائیٹی کو ملتی ہے اس پورے ماجرے سے؟ جانیے اس ویڈیو تو گیز اس سے پہلے ہم اس ویڈیو میں آگے بڑھیں میں آپ کا سواگت کرتا ہوں بھرپور اس پلیٹ فارم میں جس کا نام ہے پیپوئے پیپوئے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہم پیپ کرتے ہیں ایسی ورداتوں میں ایسے قصوں میں جو ہمارے آس پاس گھٹ رہے ہیں ہمارے سوشل انوارمنٹ گھٹ رہے ہیں یا جن سے ہم انفلوینس ہوتے ہیں جس سے اس پہ بات کر کے ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہم سیکھ کیا سکتے ہیں اور پوری کانی ہے کیا کیا ہم انفلوینس گلت ہو رہے ہیں صحیح ہو رہے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم مس کر رہے ہیں جو سرفیس لیول پہ نہیں ڈیپ لیول پہ ہیں اور جہاں سے جب وہ جاگر ہوتی ہیں تو ہم سپرائز فیل کرتے ہیں شوق فیل کرتے ہیں پر کچھ سیکھتے ضرور ہیں تو یہی سب آپ کو اس پلاتفورم پہ بلتا ہے تو اگر آپ کو ایسا کانٹنٹ نیرانتر دیکھنا ہے تو ہمیں سبسکرائب ضرور کر لیں آپ کے ایک ایک سبسکرپشن سے ہمارے کو بہت مدد ملتی ہے اس پلاتفورم کو سسٹین کرنے میں اور ہماری پروڈکشن کپیسٹی بڑھانے میں آپ ہماری میمبرشپس کو بھی جوائن کر کے ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں guys we're launching some new perks of our membership جس سے آپ میرے ساتھ اور اچھے ڈنگ سے connect کر پائیں گے اور closely connect کر پائیں گے اور contribute کر پائیں گے جو content آپ یہاں دیکھتے ہیں سنتے ہیں آپ میرے ساتھ monthly virtual video calls میں جوڑ سکتے ہیں آپ کو ایک private telegram community access ملے گا اور ساتھ ساتھ ملے گا shout out میرے ویڈیوز میں اور ساتھ ساتھ آپ feature ہو سکتے ہیں میری website پہ اور ہمارے blogs میں contribute بھی کر سکتے ہیں اور بہت کچھ اور جائیے اس لنک پہ جرہاں دیکھئے کون کون سے پگس آپ کا انظار کر رہے ہیں اور اگر آپ جنڈنا چاہتے ہیں یہاں جی تو بے خوف ہو کے جڑے جانا ویڈیو میں آگے چلتے ہیں پر ایک چیز اور end میں اگر اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں گے تو آپ کے لئے ایک free gift ہے اس پہ دھیان ضرور فرمانا اب چلتے ہیں آگے تو ابھی حالی میں Archie's movies جو Zoektar کی مووی ہے اس کا premiere تھا اور اس premiere پہ آپ نے ایک ایسی چیز دیکھی جو بہت ٹائم سے نہیں دیکھی which is the complete Bachchan family was there at the premiere together وہاں ایشورہ رائے رادیہ کے ہاتھ پکڑی ہوئی تھی ابھی شیخ Bachchan کا ہاتھ پکڑی تھی وہیں شویتہ بچن آس پاس تھی امیتاب بچن کے جب بھاروڑی کے اور آپ نے دیکھا شویتہ بچن کے بچے بھی تھے اگرسناندہ جو اس movie میں دار چیز میں اور کئی نہ کئی یہی ایک کڑی ہے جو ہم end میں جوڑیں گے پر ایک چیز اس premiere کے بعد آپ نے دیکھی وہ یہ دیکھی کہ سارے میڈیا ریپورٹس یہ بتا رہی ہیں کیسے ہمیتاب بچن نے ایشورہ رائے کو unfollow کر دی ہے سلمان گھن کو follow کر رہا ہوا ہے اور یہ بات کسی طرح digest نہیں ہو رہی اس بات کو جب سمجھیں گے اور جانیں گے کہ کیا انسٹاگرام پہ follow یا unfollow کرنا کسی کو کیا درشاہت ہے اصل میں بات کیا ہے ان کے بیچ کی relationships کو یا اس کیس میں بچن فیملی کی اصلیت کو کیا کر رہے ہیں مہتاب بچن یا کیا کر رہی ہیں ایشورہ رائے اور یہاں کچھ اور لوگوں کا کیا رول ہے جیسے جیاب بچن ابھیشیک بچن ارادیا شویتہ بچن آگستہ ناندہ اور شویتہ بچن کی بیٹی نویا ناندہ تو اس premiere میں آپ نے پوری جوان فیملی دیکھئے آمیتہ بچن جو لیجنری اکٹر ہیں جیاب بچن جو پارلیمنٹرین ہیں وہ اس بات پہ بھی فیمز ہیں کہ کیسے وہ پاپا رازی کو تریٹ کرتی ہیں بہت جلدی جلدی اپنا آپا کھو دیتی ہیں ابھیشیک بچن جو کی ایک منجوے اکٹر ہیں ایشورہ رائے بچن جو جانی جاتی ہیں for her credentials like she being miss world for her accent beautiful on the flash or would you prefer handsome whatever you prefer for her relationship with salman khan اور اب again her relationship with ابھیشیک بچن and i would say the بچن family but not to forget اس joint family میں ایک اور important character ہے وہ ہے شویتہ بچن جو کی نکھل ننڈا کی ساتھ نہیں رہتی جو بچن family کی ساتھ اب رہتی ہیں جن کے دو بچے ہیں اگستہ ننڈا اور نویا ننڈا پہلے بات کرتے ہیں کی کونسی ایسی چیزیں جو ہمیں بتاتی ہیں کی اس فیمیلی میں رفت ہے clearly پاس ارائے سے incidents ہیں جو کی recently ہم نے دیکھے جہاں سے پتا چلتا کہ ایشویتہ بچن اور شویتہ بچن اور جیہ بچن کے بیش میں کچھ تو problem ہے پھلے کچھ تتھیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں first game of following and not following شویتہ بچن اپنی انسیگرام پیش پہ سب کو بدایاں دیتی ہیں سب کو follow کرتی ہیں پٹ ایشویتہ رائے کو نہیں کرتی جبکہ وہ 900 سے زیادہ لوگوں کو follow کرتی ہیں پر ایشویتہ رائے کو نہیں کرتی ایشویتہ رائے on the other hand she follows only ابھیشیق so fair enough she doesn't follow anybody else بڑا مہتاب بچن پہلے follow کرتے تھے ایشویتہ رائے کو اب نہیں کرتے پر سلمان خان کو follow کرتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے تو یہ جو game ہے follow or unfollow کرنے کا کیا یہ کچھ بتاتا ہے آپ comments پہ ضرور بتائیے گا پر ہم آگے چلتے ہیں کچھ اور تتھے بھی آپ کے ساتھ شیخ آئے اور کوئی نہ آئے پر ہمیشیق نے کہا یا تو میری پوری فیاملی آئی گیا یا میں بھی نہیں آؤں گا یا کچھ اور you never know because you can only gossip and you can only assume you don't know the fact but this is the fact کہ ایشویتہ رائے نے اپنا 50th birthday بس ارادیا کے ساتھ منایا پرس فیشن ویک میں جہاں نویا نندہ بھی تھی شویتہ بچن کی بیٹی ریم فوق پہ وہیں ایشویتہ رائے بھی تھی پر جہاں بچن اور شویتہ بچن ہوت کر رہی تھی جانب ویا کو جہاں شویتہ بچن نے بہت سارے پوسٹ کرے سٹوریز ڈالی نویا نندن پر پر کوئی بھی ٹپڑی نہیں کری ایشویتہ رائے پہ نہ وہ وہاں پائی گئی جب ایشویتہ رائے ریم پوک پہ تھی کیا بتاتا ہے اس رویل فیملی کے بارے میں اس بولی وڈ فیملی کے بارے میں اس بچن فیملی کے بارے میں ریسنلی ایشویتہ رائے کور بڑے ایمن پہ گئی منیش ملودرہ کے ہاں جہاں وہ اکیلی دیکھی اس وقت اس پر تصور سے اس وقت ابھیشک بچن کسی بھی فیلم کی شوٹنگ میں نہیں تھا انفیکٹ سب سے ایمپورڈنٹ بات دوزار سولہ میں جب اے دل ہے مشکل آئی کرن جہور کی مووی جہاں کچھ ٹیمی سینز تیشویتہ رائے کے آپ نے کہا وہ سمارٹ سمجھتے ہیں but they should be ashamed it's a matter of shame یہ کہیں نہ کہیں ہر جگے یہی بات تھی کہ کہیں نہ کہیں جہاں بچن نے ڈیریکٹلی کمنٹ کیا ہے ایشوار رائے پہ and probably she didn't want کہ ایشوار رائے ایسا رول کریں انفیکٹ کہا ہے تو یہ بھی جاتا ہے کہ امیتہ بچن نے ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ وہ سٹیمی سینز ریموو کر دیا جہاں بر ایشوار رائے نے وہ ہونے نہیں دیا ایشوار رائے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ it was like a revolt against the بچن family who always thought who always wanted کہ ایشوار رائے تھوڑا پیشے رہے ہیں league میں اب آپ کو تو بتائیے امیتہ بچن کے legendary star dham کے بعد اور کوئی popular بچن family وہ تو ایشوار رائے ہیں not Abhishek not Jaya بچن even when Jaya بچن is with her fourth term as a parliamentarian through Rajya Sabah from SP but Abhishek بچن is a very great actor but ایشوار رائے جن کو لوگ جزاہ جانتے ہیں امیتہ بچن کے بعد اور کہیں نہ کہیں اگر Jaya بچن کے statements دیکھے جائیں تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایشوار رائے wants to be behind all four of us یہ acknowledge کرنا ایک public platform بنیشنل ٹی وی پہ کیا صحیح ہے کیا ان کو یہ ایسا ہونے دینا چاہیے کیا ان کو ایشوار رائے کو پیچھے رہنے دینا چاہیے یہ اپنے ساتھ as a family رکھنا چاہیے this again talks about some of the issues and the rifts in this joint family ایدلے مشکل میں یہاں دیا بچن کو as an mp اپنی responsibility لگی کی اس بات پہ comment کریں but کہیں نہ کہیں ان کو اس بات پہ comment کرنا سہی نہیں لگا جب امیتہ بچن نے کملا پسند کی add کریں this was not important for Jaya madam اشوار رائے کے steamy scenes were more important for her ironically in fact جو سب سے بڑا مولے ادھار ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کی کیوں کے بیش میں rifts ہیں وہ ہے شویدہ بچن when شویدہ بچن came back and started living with the بچن family after her relationship became with her husband تو اس کے بات سے کئی ایسی news آتی رہی جہاں پتہ چلا کہ شویدہ بچن is not in very good terms with ایشوار ریا کہیں نہ کہیں یہ بھی بات ہے کہ ایشوار رائے کہیں نہ کہیں overshadow کرتی ہے اور سب کو because she's been very strong اور ان کے انٹرویوز میں ان کی پبلک اپیرنسز میں ہمیشہ یہ ساب دکھا ہے کہ ایشوار رائے is somebody who will not play the second fiddle and she'll always have an opinion اور یہ کہیں نہ کہیں شویدہ بچنے بڑے آگے بڑھ کے بولا ہے انہوں نے کافی بیت کرن میں کئی بار یہ بولا کہ ابھیشک بچن ایشوار سے ڈڑتے ہیں who are you most scared of your wife or your mother my mother wife it's my rapid fire be quiet he's coming home with you don't think of that in any other way انہوں نے یہ بھی بولا کہ ایشوار رائے ان کے messages اور calls کا پلائے اور ڈاگے کرتی ہیں جسے پتا چلتا ہے شویدہ کیا سوچھتی ہے ایشوار کے بارے میں ابھیشک اور ایشوار رائے جب ایک ایک better actor چوز کرنا تھا then also she said ابھیشک which is i think true also but she could have avoided the question she could have avoided the question but she didn't یہی نہیں in spite of knowing کی سلمان اور ایشوار کا کیا پاسٹ ہے سلمان نے کیسے abuse کرا تھا ایشوار violence کا case ایشوار نے کئی بار indirectly public platforms پر شیار کیا پر اس کے باوجود شویدہ بچھے کوفی وید کرمی نے بتایا کی کیسے ان کا crush سے سلمان کھان جبکی ابھیشک نے بولا نہیں آپ کے crush تو آمیر کھان تے پر شویدہ بچھے بچھن kept talking about سلمان what is going on which is kind of weird don't you think so in fact یہی بھی کہا جاتا ہے کہ وہ شویدہ بچھنا چاہوں کہ آپ کیا آپ کے پریغار میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے پریغار میں ہو رہی کچھ بات کو اچھالتا ہے public پر یا شادیوں میں functions میں کیا آپ کو ٹھیک لگتا ہے جب لوگ بات کرتے ہیں جب ان کو بات پوری پتا بھی نہیں ہوتی اور ان کا بات کرنے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کی ساہنبوتی ہے ان کی بات کرنے کا مقصد ہوتا time pass اور gossip اور تھوڑا سا fun کیا آپ کو لگتا یہ صحیح ہے کیا stars ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے گوھر فرمائیے اور کومنٹس میں بتائیے کہ آپ کی پر تک رہی ہے بات کرتے کہ شویتہ بچن کے لہو اور کون سی چیزیں جو لگتا ہے اس فیمیلی میں رفت کے کارن ہیں تو in fact the complex of Abhishek بچن as the third fiddle Abhishek بچن بہت منجھے بے کھلا نیم منجھے بچن مجھے بچن نے کبھی ان کو promote نہیں کیا but at the same part of time he has proved his acting middle again and again but the same part of time جہاں بھی public platform سے جائیں تو Abhishek بچن کو سوئید میں خردیا جاتا اور وہ انہوں نے کہیں نہ کہیں کافی وزکر میں سوکارا بھی کی that he feels disgusted and humiliated اب وہ کس پہ تھا وہ تنج وہ نہیں پتا پر in fact یہ تو پتا چل گیا کہ ابھی شیخ بچین is quite sensitive to all this اور یہ کارن اور ہو سکتا ہے کہ کیوں رفٹ ہے کیونکہ کئی نہ کئی جب ابھی شیخ بچین کے ساتھ ایسا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تو شاید ابھی شیخ بچین کچھ نہ بولے پر شویتہ بچین اور جے بچین بولتی ہیں اور یہی نہیں گئیز امیتاب بچین کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وائل ایشوریہ کیپس پوسٹنگ his photographs ویدہ رادھیا جہاں سب کو congratulate کرتے ہوں کہ birthdays پہ anniversaries پہ اپنے grandchildren کو بھی اور بہت سارے celebrities کو بھی پر کبھی بھی ایشوریہ بچین سے related انہوں نے کوئی بھی compliment یا کوئی بھی acknowledgement اپنے social video پہ ساجہ نہیں کری ہے which is again astonishing وہ کس سے ڈرتے ہیں ایشوریہ بچین کے حساب سے اگر ابھی شیخ بچین ڈرتے ہیں ایشوریہ سے تو کیا مہتاب شویتہ سے یا جیسے ڈرتے ہیں what is going on I don't know پر جتنی باتیں ہو رہی ہیں یہ social media پہ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ آج کل کے رشتے instagram اور twitter پہ تہہ ہوتے ہیں follow کرنا unfollow کرنا یہی نئے پیار کا signal ہوتا ہے پر اب آتے ہیں اس بات پہ کہ کیوں ایسا ہے کہ یہ مہتاب بچین سلمان خان کو follow کرتے ہیں اور ان کے بیچ میں ایسی گھنشتہ کیوں develop ہو رہی ہے کیا کارن ہے اس کیا مہتاب بچین کسی جس کا بدلہ لے رہے ہیں in spite of knowing سلمان خان اور ریشورہ رہی کی ہسری کیا ہے پر گائز اس سے پہلے ہم سلمان خان اور امیتاب بچین کی بات کریں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک free gift کے بارے میں جو میں نے آپ کو promise کیا تھا ویڈیو کے starting میں تو اگر آپ بھی بہت سارے impactful ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں youtube پہ اپنی opinion share کرنا چاہتے ہیں میری طرح یا اپنا expertise شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ضرورت ہے ایک scripting tool کی کیونکہ scripting is the most essential technique if you have to give your videos x reach اگر آپ کو اپنے ویڈیوز کو discover کرو کروانا ہے اور youtube algorithm سے line کرنا ہے تو scripting is very important اور اس لئے ہی میں آپ کے لئے free gift لے کر آئے ہوں جس میں آپ میرے scripting template کو جو free ہے آپ کے لئے اس کو use کر کے scripts کو ایک edge دے سکتے ہیں جس سے وہ youtube algorithm سے line ہو پائیں اور آپ views جو deserve کرتے ہیں اتنے پاپ آئیں so if you want to make most of this magical video scripting template then the link is there in the video reception you can go now and download it پر اب آتے ہیں ہم بات کرتے ہیں relationship between Amitab Bachchan اور Salman Khan تو guys gossip houses اور media reports کیل تو Amitab Bachchan بدلہ لے رہے ہیں Salman Khan سے پر جہاں سے میں دیکھتا ہوں مجھے صاف یہ دیکھتا ہے کہ Amitab Bachchan کی values کیا ہیں principles کیا ہیں guys Amitab Bachchan is a legendary actor he has got great respect for the industry and Salman Khan also ہے Salman Khan نے بہت باہر دکھایا کہ کیسے وہ industry کو اور industry میں رہنے والوں کو legends کو بہت respect کرتے ہیں اور انہیں ایک ہے Amitab Bachchan اور جب Amitab Bachchan کو اتنا respect دیتے ہیں in spite of whatever his past is Amitab Bachchan بھی اس کو reciprocate کرتے ہیں it's only the admiration for the industry they are part of in fact Amitab Bachchan also has been very fond of Salim Khan who has been a father of Salman Khan تو مجھے نہیں لگتا یہ کوئی بھی بدلہ ہے it is just respect and keeping profession and personal life different جو کی مجھے لگتا بہت wise ہے اور یہ values and principles سبھی کو adopt کرنے چاہیے مجھے لگتا ہے Amitab Bachchan سے سیکھنے کی ضرورت ہے دوسرا Amitab Bachchan کی values and principles اس سے بھی پتہ چلتے ہیں کہ کیسے Amitab Bachchan نے کبھی بھی Abhishek Bachchan کو promote نہیں کیا he could have promoted and pushed Abhishek Bachchan but he never did اور جہاں ابھی بھی چلتا ہے کہ کیسے Amitab Bachchan کی values اور ان کے principles بہت زیادہ important رہے ہیں ان کی family کو ایک ساتھ رکھنے میں so I guess media reports need some rest and here comes my final conclusion guys جہاں media reports اور gossip reports شویتab Bachchan کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ بات کرتے ہیں کون کس کے event میں نہیں آیا پر وہ ایک scene miss کر جاتے ہیں جو میں آپ کے ساتھ ساجہ کرنا چاہوں گا ایشور اور رائے یہاں گستے ناندہ کو tease کر رہے ہیں ان کی premiere پہ ان کی پہلی movie کے premiere پہ یہاں ایشور اور رائے اگستے ناندہ جو شویتab Bachchan کے بیٹے ہیں جو اس آرچیز movie میں ہیں ان کو tease کرتی بھی دکھ رہے ہیں کیسے وہ بول رہے ہیں کیا آگی get used to it اب آدھا ڈال لو وہ بہت مزا کر رہے ہیں مستی کر رہے ہیں اور یہ چیز ہے which I will call is the most beautiful part of everything emits stability joint families میں ہم کئی چیزیں اپنی ego کے ادھار پہ تول دیتے ہیں اپنی self esteem کے ادھار پہ تول دیتے ہیں تھوڑی سی jealousy تھوڑی سی hate یا تھوڑی سی تھوڑی سا communication breakdown ہماری joint families کو توڑ دیتا ہے پر انڈیا میں joint families ہمیشہ رہی ہیں اور آگے بھی رہی یہی انڈیا کو الگ بناتا ہے یہ چھوٹا سا جو اشور رہی کا gesture کہیں نہ گئی یہ میں دکھاتا ہے کہ اصلی پیار joint family کا یہ ہے جہاں آپسی مدبیدوں کو بھول کر بچوں کو سویکار تھے اور مجھے لگتا ہے اگر ہم ان joint families سے تھوڑا سا سیکھ سکیں تو بہت کچھ اور کر سکتے تھے لوگ شویدہ بچن کچھ اور کر سکتے تھے جب بچن کچھ اور کر سکتے تھے بچن اور شویر رائے کے parents بہت کچھ اور کر سکتے تھے آپ کیا لگتا ہے آپ ان کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے کیونکہ میں چاہتا ہوں اس پورے اپیسوڈ سے ایک چیز سیکھنا کی کیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ایگو وائیف کو آپ اپس میں کیسے راننا چاہیے اپنی marriage کو product کرنے کے لئے وہیں بات یہ بھی ہونی چاہیے کیسے اپنی joint family کو product کرنا چاہیے اس بارے میں کوئی انہی کچھ سوالوں کے ساتھ انہی کچھ thoughts کو پروک کر میں اس ویڈیو کو end کروں گا میری opinion ایک شاعری میں سنانا چاہوں گا پریوار میں پیار ہو تو گلے شکوے کم ہو جاتے ہیں تھوڑی نوک جھوک تھوڑی نوک جھوک تھوڑی مستی ایسی دن سوہانے اپنے ایک سبسکرپیشن سے اپنے ایک لائک سے اور اپنے ایک شیئر سے میں ایسی ویڈیو میں پھر سے ملوں گا میں ہوں کاش آپ دیکھ